بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لئے ہمارے لئے آسانیہ بدا کرے آمین زمامین آج میں لیکن ہوں بہت مزیدار سے ریسٹورنٹ سٹائل سیخ کباب کی ریسپی یہ بہت مزیدار بنتے ہیں اور گھر میں آپ ان کو ایزلی بنا سکتے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل میں آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا لازت تک دیکھنا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کروں گی کس طریقے سے آپ یہ سیخ کباب گھر میں بنا سکتے ہیں اور پھر ان کو سٹور بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لازمی انڈ تک دیکھنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکراب کر دیں بیل آئیکن کے ساتھ تاکہ آپ تک میری بہت ہی زبردست سی مزیدار سی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ سکیں اور آپ کو ڈھوننے میں پرابلم نہ ہو تو یہاں پہ بہت ہی مزیدار سے میں نے یہ گباب ریڈی کیا تھا اور ان کو میں نے سٹور بھی کیا تھا تو آج چلتے ہیں جی برانہ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے پین لے لیا ہے اس میں میں نے لالا ہے وان ٹیبل سپون زیرا ٹو ٹیبل سپون اس میں میں نے ثابت دنیا اٹ کر دیا ہے کالی میرچ ہاف ٹیبل سپون لال ثابت مرش تقریباً چھ ساتھ در لی ہے اور وان فورٹی سپون اچوائن لی ہے ایک عدد موٹی الائچی لے لی ہے میں نے اور اس کے بعد میں نے اس میں دو تین جو ہیں لانگ ڈال دیئے تھے تین عدد سباس الائچی لے لی دار چینی کے دو پیسیس لیے تھے ان کو چھوٹے پیسیس میں کٹ کر لیا اور ایک عدد کڑی پتہ لیا تھا اس کو بھی ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے اس میں بھنے ہوئے چنے جو ہیں وہ ٹیبل سپون ایڈ کیے تھے اب ان کو ہم ڈرائی روست کر لیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ چنے جو ہیں یہ کباب کی بائنڈنگ کے لیے بہت کام کرتے ہیں اور یہ دیکھنے آپ کا تھلکا سا ان کا کلر چینج ہو گیا ہے تو بس اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور اس کو تھنڈا کرتے ہیں اب اس کو ہم مکسی جار میں ڈالتے ہیں اور ان کو اچھے سے بلینڈ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں پاورڈر ہمارے بس بن گیا ہے اب یہاں پہ میں نے وان ٹیبل سپون بھر کے اس میں لال میرے چیٹ کی ہے ہاف ٹی سپون اس میں میں نے ہلدی پاورڈر ایڈ کیا ہے وان ٹی سپون اس میں میں نے نمک اور ایک چھوٹکی ٹارٹری ایڈ کی تھی نمک کب اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں وان کے جی میں نے اس میں چکن لے لیا اور اس کا بہت اچھے سے فائن کیمہ بنا لیا ہے یہاں میں نے پیاس لے لیا ہے سبسونیا لے لیا ہے اور ایک خواب شملہ مرس لے لی ہے اور ان کو میں اچھے سے کرش کر لوں گی اور یہ دیکھیں جیسے کرش ہوگی اب اس کا پانی ہم دبا کے اچھے سے نکال لیں گے کیونکہ پانی اگر اس میں ہوگا تو سیخ کباب جو ہے وہ سیخ پر ٹکیں گے نہیں بلکہ یہ کھل جائیں گے بہت مزیدار سا روستڈ مسالہ بھی ہم نے اس میں اٹھ کر دیا ہے اب ہاتھوں سے ہم دباتے ہوئے اس کو اچھے سے مکس کریں گے کیونکہ جتنا زیادہ یہ اچھے سے مکس ہوگا اس کی باننگ اچھی ہوگی اور سیخ کباب ہمارے جو ہیں وہ اچھے سے بنیں گے اور یہ سیخ سے علیدہ نہیں ہوں گے ٹوٹیں گے نہیں بلکہ سابوت اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں گے تو بہت زیادہ اچھے سے ہم نے اس کی مکسنگ کرنی ہے اچھے سے دباتے ہوئے ہم اس کو مکس کریں گے بہت اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم آدھا گھنٹہ کے لیے فریچ میں رکھیں گے اور ہم اس کی سیہے ریڈی کر لیں گے یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں یہ سٹکس لے لیتھی اور ان کے سائیڈوں پہ میں نے ٹیپ جو ہے اس کو چپکا کے ان کو چار سٹکس کو کٹھا کر دیا تھا اب یہ فائل چیٹ لی ہے اور اس کے اندر رکھیں اس کو میں اچھے سے پریس کرتے ہوئے اس کے جو سائیڈیں ہیں ان کو بھی اندر کی طرف موڑ لوں گی اور پھر ان سیہوں کو اچھے سے دباتے ہوئے ہم اندر کی طرف موڑ لیں گے اور ہماری یہ ہوم اٹسی ہیں جو ہیں یہ ریڈی ہو جائیں گی تو پھر ہمیں تینچن کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس سیہیں نہیں ہیں تو ہم سیہ کباب کیسے بنائیں تو یہاں پہ دیکھیں میں ان سیہیں ریڈی کر لی ہیں اور کیمہ بھی ہمارا اچھے سے ریسیٹ ہو گیا ہے تو بس اس کو ہم لیں گے اور ہاتھوں کو گیلا کریں گے پانی کے ساتھ اور اس کو دباتے ہوئے ہم اس کے اندر سیہ بھی رکھیں گے اور اس کو اچھے سے دبائیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیہ کے اوپر سیٹ ہو جائے اب اس طریقے سے ہم پانی اور ہاتھ کے اوپر لگا کے اس کو اچھے سے دبائیں گے پانی لگانے سے یہ ہوگا کہ یہ آپ کے ہاتھوں پہ چپکے گا نہیں بلکہ یہ اچھے سے سیہ پہ سیٹ ہو جائے اور یہاں پہ ٹو فنگرز لی ہیں میں نے ٹو فنگرز کے ساتھ پریس کرتے ہوئے میں نے اس کے مارک بنا دیئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک اور ہم ریڈی کرتے ہیں اسی طریقے سے بہت ایزی بہت مزیدار سے یہ کباب بنتے ہیں تو آپ نے ضرور ٹریک کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو یہ کباب کیسے لگے ہیں تو بس یہاں سے ہم پہلے ہم نے ٹو فنگرز سے ریڈی کیا تھا تو اب ہوں یہاں پہ ہم دوسرے طریقے سے ایک تھم اور ایک فنگر سے پریس کرتے ہوئے اس کو ریڈی کر لیں گے یہ دو طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے آپ کو ایزی لگتا ہے تو یہ کباب آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کچھ کباب ریڈی کر لی ہیں اور ان کو ہم فائی کر لیتے ہیں آئل جو ہے بہت زیادہ نہیں لینا تو یہاں پہ میں نے آئل نارمن لیا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہم نے ڈپ نہیں کرنا اس کو اور آئل ہلکا گرم جب ہو گیا تھا تو اس میں میں نے کباب رکھتی ہیں فلیم جو ہے اس کو میں نے میڈیم رو لو کر دیا ہے کیونکہ یہ کچھے کی میں کے کباب ہیں تو ایک دم سے یہ جل جائیں گے اگر فلیم ہماری تیز ہوئی تو بس اس کو ہم ہلکی آنچ پر فرائی کر لیتے ہیں اور جب ہم ان کو سٹور کرتے ہیں تو سٹور کرنے کے لیے بس ہلکا سا ان کو ہم دونوں سائیڈوں سے سینکھ لیتے ہیں اور ہلکا ہلکا سینکھنے کے بعد تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں تو پھر ان کو ہم کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کر ہم ان کو سٹور کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کا کلر دیکھیں کتنا زبردست اور ان کے مارک دیکھیں کتنے زبردست آ رہے ہیں تو بس اس طریقے سے ہم ان کو میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائی کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے بہت نزدار سے ہمارے ریسٹورنٹ سٹائل سی کباب ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ان کو سروف ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ کباب کیسے لگے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکراب کر دیں بیل آئیگن کے ساتھ تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکیں میرے چینل کا وزیر سروٹ کریں آپ کو بہت زبردست بہت جمی سی ریسپیس ملیں گی تو یہاں پہ دیکھیں یہ کتنے زبردست سے ہمارے کباب ریڈی ہو گئے ہیں اور ان کا ٹیسٹ ان کا فلیور اور ان کی سپیل بہت زبردست بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہلکے میں نے فرائی کر لیے تھے اور ان کو اب میں ٹھنڈا ہونے پر ائر ٹرنڈ کنینر میں رکھیں ان کو سٹور کر لوں گی تو ابھی اس طرح سے ان کو بنا کر سٹور کر سکتے ہیں تو ہمیں یاد رکھیے کہ انشاءاللہ نئی ریسپی نئی ویڈیو بہت زبردست بہت جمی سی ریسپی کے ساتھ بہت جلد بارہ ملتی ہوں اللہ حافظ